اسی طرح ڈالرز کا بھی اسی کے ایکول کریں کہ میں جب لیگل اس پہ ایشوز پہ آؤں گا تو میں آنربل کورٹ کو اسیسٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ درست ہے کہ میں نے دعویٰ میں اپنی بیوی کی بیماری کا ذکر نہ کیا یہ اپنے بیان میں بیوی کی بیماری کی بابت اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے زافی طور پر میں نے کھایا اس میں میں لیگلی جو بات ہے ایمپروومنٹ کیا ہوتی ہے ایمپروومنٹ کے حوالے سے آنربل کورٹ کو اسیسٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈی ڈی ڈیو بن نے اپنی لائن نمبر سکس ٹو نائن میں وہ جو آ کے بیان کیا تھا کہ جی یہ مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گی یہاں پہ موقف کو کیوں کرنا پڑا وہ ایمپروومنٹ اس لیے لانی پڑے گی کہ ایک سوال تھا جو ذہن میں کہ یہ کیوں پانچ مہینے میں پروف کر دیا اس کو لانے کے لیے جو دعوے میں اس نے نہیں کہا وہ یہاں پہ کر دیا اور یہ ایڈمیٹ کر لی اس نے کہ اس نے اپنے جواب دعوے میں ایسی کوئی بات نہیں کی اس کو ڈیفائن کیا گیا پی ایل ڈی دوزار بیس سپریم کورٹ تھری تھری ایٹ میں کہ جو بھی پلیٹنگ میں فیکٹ نہیں دیا گیا تو کسی وٹنس کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جا کے اپنی ایویڈنس میں جو ویکنس ہے اس کو کور کرے اور اس میں ایمپرووم کرے اس کو اسی طرح دوزار ایکیس ایم ایل ڈی ٹو فائف ٹو اور دوزار بارہ ایسی ای ایم آر ٹو فائف فور ان میں یہ ڈیفائن کیا گیا کہ ایون ایدروائز اگر نگلیکٹ ہو جاتی ہے جرا کی سٹیج پہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے اور کوئی ایسا فیکٹ شامل کر دیا جاتا ہے اپنی سٹیٹمنٹ پہ جس پہ پروس نہیں ہوتا یا ایسا فیکٹ شامل کر دیا جاتا ہے اپنی سٹیٹمنٹ میں جو پلیڈنگ کا حصہ نہیں ہے تو آنیربل کورٹ کی ڈیوٹی اس پر شفٹ ہو جائے گی کہ آنیربل کورٹ نے ہی اسے کنسیڈر نہیں کرنا اور اس کو ایکسکلوڈ کر کے پھر ججمنٹ دینی ہے اور اس کو وہاں نہیں پڑا جانا یعنی کہ دو ڈیوٹیز ہیں ایک تو ڈیوٹی شفٹ ہو جاتی ہے کونسلس پہ پارٹیز پہ کہ وہ اس کو نہ آنے دیں لیکن ایون ایدر وائز پارٹیز رہ بھی جاتی ہیں تب بھی آنیربل سپریم کورٹ نے فرمایا کہ یہ آنیربل کورٹ کی رسپانسپیلٹی ہے کہ وہ یہاں پہ آکے اس کو ڈیفائن کریں اب اس میں میں نے بھوتے خرید پلارٹ کے پہلے سے کسی اور کو فروغت ہونے کا مدعی کو نہ بتلایا تھا زود کھا کہ مجھے علم ہی نہ تھا یہ کہلتا ہے کہ علم نہ ہونے کی بابت جھوٹ بول رہا ہوں مدعی نے مجھے بتلایا تھا کہ ذرے بدل پلارٹ پر اپنی پینچن کی رقم سے ادا کر رہا ہوں یہ کہلتا ہے کہ انور مدعی نے قبل از دائری مقدمہ حضا بزادے خود و دیگر جھرکہ بابت قبضہ پلارٹ مجھے بتایا تھا کہ پلارٹ پر قبضہ ہونے کے بعد مدعی کے ساتھ جا کر اسمیل کاسمی سے بھی ملا تھا یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ میرے ساتھ گیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ جھرکوں کا ایڈمیٹ کر لیا ہے لاسٹ لائن ہے اس کی یہ درست ہے کہ دوزار نو سے آج تک بڑا امپورٹنٹ ہے یہ میں نے اسمیل کاسمی یا خان محمود کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی ہے یہ درست ہے کہ راجہ نور کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہ کی ہے یہ درست ہے کہ میں نے آج تک پلارٹ کی نشاندے کی بابت کوئی درخواست نہ دی ہے یہ درست ہے یہاں پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس لیے نہیں وہ کہتے ہیں نا شریک جرم نہ ہوتے تو مقبری کرتے مجھے پتا تھا وہ سب ٹھکانوں کا یہ یہاں پہ اس نے یہ کیا کہ انہیں پتا تھا